اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو انادر ولاگ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج ماشاءاللہ دوب کافی نکل آئی ہے دیکھیں دوب بھی کافی تیز ہے اور تھنڈ کی شدت تھوڑی کام میں آج اور میرے ساتھ میرا کرش موجود ہے سنگل کرش یہ دیکھیں اوہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مٹی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست پیارہ قسم کا موسم ہو گیا ماشاءاللہ وہ سامنے کمات لگا ہوا ہے اور یہ گواہ سا اسٹاللہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گائیں بیسوں کے لئے جو ہوتا ہے بکریوں وغیرہ کے لئے اور یہ گندم لگی ہوئی ہے ابھی بلکل چھوٹی ہے ابھی کافی دیر لگے گی اس کو پکنے میں یہ ابھی گندم کا سیزن آگیا ہے اور ابھی یہ گندم وغیرہ چھوٹی چھوٹی ساری یہ گندم لگی ہے جو کہ مئی جون کے مہینے میں کافی بڑی ہو جائے گی اور وہ سامنے مروت کا باغ ہے جو میرے سامنے ہے بلکل وہ سامنے ہے اس طرف باقی ساری ٹوٹل یہ گندم لگائی ہوئی ہے یہ ہے مولی یہ دیکھیں چھوٹی سی مولی ہے بلکل ابھی ابھی بڑی نہیں ہوئی چھوٹی سی ہے بلکل اور یہ جو پودہ ہے یہ سرسو کا ہے یہ کھیتوں کے اندر اور ابھی میں کھڑا ہوں امرود کے باغ میں یہ میں نے چھوٹا سا امرود ایک دوڑے بڑا پیارا سا یہ دیکھیں تازہ بلکل یہاں پہ لگی ہوں ہے امرود کافی زیادہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں امرود بھی ماشاءاللہ بلکل پکے ہیں ایک میں نے آرہیڈ ہی اتارا ہے اور ایک ابھی پھر میں نے اتار لیا امرود دو ہو گئے ہیں یہ دیکھیں امرود کا باغ تو ماشاءاللہ بڑا پیارا لگتا ہے ویسے ہی ہرابڑا اور آج سردی کی شدت تھوڑی کام ہے کیونکہ آج ماشاءاللہ دوب نکل آئی ہے کافی تیز قسم کی وہ دیکھیں اور ماشاءاللہ آج سردی زیادہ نہیں لگری بہت کم لگری ہے سردی آج اور آج ہم آئے ہیں اپنی خالہ لوگوں کے کھیتوں میں اور یہاں پہ سیر بھی کی ہے اور یہ امرود کا بہت بڑا باغ ہے یہاں پر اور امرود بڑا زبردست ہے یہ دیکھیں خازمے کے لیے یہ سبسٹیپ بیسٹ چیز ہے یہ بڑا فروٹ خاص طور پر ہے بھی پکا میٹھا بھی بہت زیادہ ہے دوبی نکل ہے یہ موسم بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست ہے تھنڈ نہیں ہے اتنی زیادہ فیل نہیں ہو رہی اور ایک میں بھی آپ کو اور دیکھاتا ہوں پوتا یہاں پہ پتہ نہیں کسیز کا یہ ہے لیکن بہت پیارا لگ رہے ہیں یہ شیز ہے یہ پتہ نہیں کسیز کی ہے کہ آئیس کے اوپر ہوگے گا یہ نہیں پتہ لیکن ہے کافی پیارا بہت کے بلکل سواتھی ہے یہ بنا یہ دیکھیں چھوٹا سامرود بلکل چھوٹا سا بھی بچہ بڑا پیارا لگ رہے اور یہ ہے بیری جس کے اوپر بیر وغیرہ لگتے ہیں اور یہ بھی لگے تو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اوپر دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن ابھی پکے نہیں ہیں یہ بھی گرمی کے موسم میں زیادہ پکے جاتے ہیں ابھی سردی کا موسم ہے ابھی اتنے ہواس یہ پکے نہیں ہیں اور یہ ہے کماد یعنی کہ گنا ابھی تو یہ کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً میکسیمم کوئی دس دس فٹ کے لمبے ہیں ابھی بہت زیادہ لمبے ہیں یہ بھی یہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں یہ ایک اچھا رستہ ہے جہاں سے ٹریکٹر ٹرالی بغیرہ آتی ہے وہ سامنے موڑ کے پاس وہاں سے ٹریکٹر ٹرالی یہاں پر آتی ہے مٹی بغیرہ لے کے جو کھیتوں میں کم پڑ جاتی ہے مٹی پھر وہ ٹریکٹر ٹرالی پر ڈال کے یہاں پر لے کے آتے ہیں یہ پاؤگ ہے ساتھ وہ سامنے امرود کا اور یہ کھیت ہے یہ گندم ابھی ہو گئی ہوئی ہے اور اس کو چھے ماہ لگتے ہیں اور چھے ماہ بعد ہی پھر منجی کی کاشت ہوتی ہے جو چاول ہے اور چاول کو بھی چھے ماہ ہی لگتے ہیں اس کو تیار ٹوٹل ہونے میں پکنے میں اور ایک بھی جو تیس میں چاول کا جو دو مہینے میں بھی تیار ہو جاتا ہے اس کو سوپری بولتے ہیں اور جو سوپر کے چاول ہوتے ہیں اس کو چھے ماہ لگتے ہیں پکنے میں اور یہ کنگ تقریباً پندرہ بیس دن پہلے لگائی گئی تھی تو ابھی یہ جون سوری مئی یا جون کو یہ تقریباً ٹوٹل تیار ہو جائے گی پھر اس کو اتار لیا جاتا ہے اور یہ میرے ساتھ ازان آیا کھیتوں میں شہر کرنے ازان میرے ساتھ ماشاء اللہ آیا کھیتوں میں آیا شہر کرنے اور ہاتھ میں اس نے مرود پکڑا ہوا ہے اور یہ نظارہ ماشاء اللہ بہت 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 زیادہ پیارہ لگتا ہے کھیتوں میں آ کر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو خاص طور پر ویلیج میں ویلیج میں ماشاء اللہ یہ چیزیں بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں ازان بڑا انجوائے کا راج یہ مرود تو دکھاؤ مجھے مرود تو دکھاؤ مجھے مرود تو دکھاؤ جارہاں کلے کلے کھا رہے ہیں ازان ماشاء اللہ دکھاؤ مرود کھا رہے ہیں پہلے نہیں تھا یہ کھاتا کل کا شروع ہو گیا تقریباً کھانا یہ نا مرود وغیرہ ہم لینے آئے ہیں رو موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو رو پینے کا بنائی مدد ہمارڈ اٹھ專 ser ڈال settlement ایک شروع ہے صرف 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 ص saben ہاں نمک بار دو بلیک اور اس میں نمک دلوائیں گے ہم جو خازمے کے لیے بہت زبردہ سیز ہے لیے بھی لے کے دا رہے ہیں فیملی کے لیے اس لیے تھوڑی سپیشل بنوائی ہے بوٹل میں ڈلوا کے گھر لے کے جائیں گے گھر جا کے پییں گے بچے بھی اور فیملی والے ایک بوٹل ہو گیا پھل اور ابھی یہ دوسری بوٹل ہماری ہے اور یہ اس کے پاس کماد ہے بلکل یہ دیکھیں اور یہاں سے کماد اتار گئے اس جگہ سے تو پھر یہ اس کی رو وغیرہ بناتے ہیں بڑی مزے کی رو بناتے ہیں یہ بھائی صاحب یہ بھائی حیبد پھر کے ہیں اور گنے ہو گئے تھے ختم اور بھائی صاحب گنے لینے گئے ہیں سٹور میں سے اور یہ ابھی لے کے ہیں گنے مجاہد بھائی کے ابھی آپ کو دکھاتا دکان یہ مجاہد کی دکان ہے مجاہد بھائی نے ماشاءاللہ دکان کا سیٹ اپ بڑا اچھا مجاہد میرا تو آج پہلے دن بھائی نے ہن پڑا ہے مجاہد صاحب نے پیلنگ ٹوٹل کروالی ہے بھائی مجاہد صاحب آج کہیں گے میرا خط پورے ڈیڑ افتے بات مجاہد کے باس میں آئے ہیں خط میرا کافی بڑی ہوگی ہے مجاہد بھائی کو آپ فون کا رکھیں یہاں پہ آ سکتے ہیں بھائی مجاہد بھائی نا بڑے اچھے آدمی ہیں یہ بیسیکلی مجاہد تقریباً کنے سال باہر کام کر رکھا ہے کہ وہ آگے آئے ہیں تقریباً میں پانچ سال باہر کام کر رکھا ہوں انشاءاللہ پھر پیاری ہیں باہر کی میری پورے پانچ سال تقریباً یہ مسکت میں کام کر رکھا ہے مسکت میں یہ بندہ کام کر رکھا ہے تو بڑا یہ تو میرا ذکری دوست بھی ہے اور بڑا اچھا کاریگر بھی ہے اور اس کی شعب اطلاع کے بلگو ساتھ ہے ساتھ ہے پیارس روڑ سے پیارس روڑ سے کسی کا پوچھ لینا پیارس روڑ میں پیارس روڑ کے اوپر مجاہد بھی شعب ہے بڑی اچھی ماشاءاللہ پیاری شعب ہے اور کاریگر بھی بڑا اچھا ہے اور میں شروع سے اسی بندے سے بالکٹواتا ہوں تو ہاتھ وگیرہ سارا کچھ اچھی سے کرواتا ہوں اور یہ مجاہد کی ماشاءاللہ شعب ہے اور مجاہد ابھی کرے گا میرا ہاتھ ہاتھ کافی بڑا ہو چکا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہاں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں ختم امید آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نہیں پسند آئی پھر بھی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ نیکس نام اس سے بھی اچھی بنائیں گے اور کوشی کرتے رہیں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کے دل نہ دکھائیں کچھ اچھا بولیں تاکہ اگرہ بندہ آپ کی بات سے خوش ہو اور یہاں پہ مجھے جیجئے اجازت بہت سارے پیار کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نیکے بار